اسلام علیکم ویورز میں ہوں میں منا مسلمہ سو آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے بیٹ گین کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں بیٹ گین کرنا ہے پلیز ہمیں بتائیے ہماری شادی ہونے والی ہے ہم بہت سلیم اور تھن نظر آتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے جسم کو تھوڑا سا ہیلڈی اور خوبصورت دکھا سکتے ہیں تھوڑے مہنٹے ہو کر سو ویٹ لاؤس کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ سٹرگل کرتے ہیں اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کو سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ ویٹ لاؤس کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ویٹ گین کرنا ہوتا ہے زیادہ ویٹ لاؤس کرنے والے ہی ہوتے ہیں اس لیے ویٹ گین کرنے والوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ tips, tricks اور ایک بہت effective اور سادہ سی remedy جسے اگر آپ follow کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تلا آپ کا weight gain ہونے لگے گا جس طرح سے weight loss کرنے والوں کے لیے بہت ساری instructions ہوتی ہیں انہیں follow کرنا ہی پڑتا ہے اگر وہ نہ کریں تو ان کا weight loss نہیں ہوتا like اسی طرح سے weight gain کرنے والوں کے لیے بھی کچھ instructions ہوتی ہیں اور time کا جو خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے اسے اگر وہ follow نہیں کریں گے تو weight gain نہیں ہوگا weight gain کرنے والوں کے لیے یہ چیز جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ہر دو سے تین گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے ضرور ہے اسی طرح پرپریس کرنے سے آپ کا digestion system ٹھیک ہوگا اور وہ بہتر کام کرے گا اور اسی حساب سے آپ کا weight gain ہونے لگے گا weight gain جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس بہت ساری پرائٹی ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے تو آپ لوگوں نے banana shake fruit shake یا اپنی مرضی کا کوئی بھی shake آپ لوگ لے سکتے ہیں but banana shake works wonderful for you guys اس کے علاوہ علو ابلے ہوئے شکرگندی ابلی ہوئی کھیر بیسن کا حلوہ سوجی کا حلوہ مٹھائیاں جیسی مرضی جو بھی مرضی کھانا چاہیں دلیا کھجور رائے فروٹ اور اس کے علاوہ جو بھی سننے میں اور کھانے میں چیز اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن وہ بنی ہوئی گھر کی ہونے چاہیے وہ آپ لوگ کھا پی سکتے ہو لیکن یہاں پر ایک بات اور بہت زیادہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں بیٹ بھر کے کوئی بھی چیز نہیں کھانی پینی ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ weak ہو آپ کا stomach بھی weak ہے اور وہ ساری چیزوں کو ایک ہی ٹائم میں برداشت نہ کر پائے آپ کو lose motion ہو سکتے ہیں آپ weight gain کرنے کے بجائے اور زیادہ disturb ہو سکتے ہو demotivated ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 30 منٹ کی walk بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے چاہے آہستہ آہستہ چل کے کر لو اور walk کرنے کے لیے دورانیاں جو ہے وہ 10 منٹ سے آپ لوگ شروع کر سکتے ہو اور یہ بات بھی آپ نے اپنے mind میں ضرور رکھنی ہے کہ اتنا زیادہ دبلہ پن genetics میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی کا وزن کتنا ہے پھر اسی حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ان کا وزن کم ہے وہ thin اور slim دیکھتے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی ان پر جا سکتے ہونا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم اتنے slim ہیں ہم اتنے کمزور ہیں اب ہم کیا کریں صحیح ہے یا ان لوگوں کا بی ایم آئی یا آپ کا بی ایم آئی 18-19 کے درمیان ہے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی slim دیکھتے ہیں 22 سے 23 تک کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ normal دیکھتے ہیں 24 سے 25 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ مٹاپا شروع ہو جاتا ہے ان پر آنا اور اگر آپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہو کہ بی ایم آئی اور بی ایم آر کیا ہوتا ہے تو آئی بٹن پر کلک کر کے میری پورانی ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے تھوڑا سا عجیب سا بولا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز مطلب کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے آتی ہے آپ اسے کھا پی سکتے ہو چاہے دال سبزی گوشت ہو آپ جو بھی کھانا چاہو آپ کھا سکتے ہو لیکن میں نے جو شروع میں آپ کو ٹیفز بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ سبزی بنانے لگے ہو تو اچھی طرح دھوکار چھلکوں کے ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر پکائیے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ دال پکانے لگے ہو تو دو قسم کی دال کو ہمیشہ اکٹھا کر کے پکائیے ایک دال کو نہ پکائیے اگر آپ چاول کے شوقین ہے تو اس میں کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہو آلو مرٹر یا کوئی بھی سبزی آٹ کی جا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگیں کھانے میں اس کے علاوہ جو بھی آپ آٹا کھاتے ہو وہ گہو کا آٹا ہونا چاہیے نہ کہ وہ سفید میدہ ہونا چاہیے اگر آپ سفید قدر کا وہ میدہ کھاتے ہو جو چھنا ہوا آتا ہے تو وہ آپ کو ویٹ گین کرنے میں ہیلپ نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کا ارادہ کر چکے ہیں تو دودھ آپ کی پہلی اور اولین ترجیحات میں سے ایک ہونا چاہیے کیونکہ دودھ ہماری باڈی کو پروائیڈ کرتا ہے بہت ساری کیلوریز فیڈ پروٹین ویٹیمینز اور منرلز ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے شکر میٹھی چیزوں کو کھانے سے وزن میں بڑی تیزی آتی ہے اس لیے آپ جب بھی اپنے لیے کوئی بھی میٹھی چیز یا حلوہ وغیرہ بنائیں تو اس میں شکر یا گڑ ضرور ایڈ کیا کیجئے نہ کہ سفیت چی نہیں تھرڈ نمبر پر ہے تیل پروٹین حاصل کرنے کا بہترین سورس مانا جاتا ہے اگر آپ صرف تیل اور شکر کو مکس کر کے ڈیلی بیسز پر کھاتے رہتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین ہونے لگتا ہے یقین مانیے فورس نمبر پر ہے خشخاص جسے ہم پوپش سیڈ بولتے ہیں خشخاص کے ایک چمچ کو ڈیلی کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں کیونکہ اس میں آئرن کیلشیوم اور اسینشل نیوٹریانٹس کی بہت وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ویٹ کو گین کرنے کے لیے بڑے اچھے سے کام کرتی ہے اور ہمارا آخری انگریڈینٹ ہے بادام بادام میں بہت ہائی فیٹ اور کلوریز پائی جاتے ہیں اگر آپ ہنڈرڈ گرام بادام روز کھاتے ہو تو آپ کو فیفٹین گرام فیٹ حاصل ہوتا ہے اور یہ وزن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دل کی ہیلتھ کو بہتر اور مفید رکھنے کے لیے بہت کارام ثابت ہوتا ہے سو ان ساری چیزوں کو یوز کیسے کرنا ہے میں بتاتی ہوں ان سب چیزوں کو ہم نے ہم وزن لے لینا ہے اور گرانٹ کر لینا ہے اور دو چمچ صبح نہار مو استعمال کریں ایک کپ دودھ کے ساتھ دودھ اگر ہلکا گرم ہو تو اور بھی اچھی بات ہے اور یہ آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد لے سکتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے تین ہفتوں کے مسلسل استعمال سے آپ لوگ اس کے شاند اور زرز خود دیکھو گے اور جو باقی چیزیں آپ لوگ کو شروع میں بتائی تھی ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ریمڈی ورک کرتی ہے ہنٹر پرسنٹ چیک کیجئے اور اپنی فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے یہ آپ کے گھر میں سے سب لوگ یوز کر سکتے ہو اس کا کوئی بھی ساری فیکٹ نہیں ایون کے بچے بھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ملتے ہیں اللہ حافظ